اسلام علیکم ایوری باڈی ویلکم بیک ٹیور چینل میرا نام ہے ریحان اینڈ وی آر ہیر ویڈ اینادر ویڈیو تو گائز اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں ہم نے گرامر کی اوپر آرڈی ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اور یہاں پہ کلاس ایٹھ کام گرامر یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے اسے پہلے ہم نے وائد انڈ جمع پڑھا اچھی طرح سے تعداد کے حساب سے اسم کی قسمیں ہم نے پڑھی اب ہمارا کوئسن ہے یہ کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ٹھیک ہے نا تو وہ دو ہیں ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مونس تو جنس کے لحاظ سے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو دیفنیٹلی ہم پورا پڑھیں گے یہاں پہ ڈیٹیل میں کیا کیا کوئسنز آ سکتے ہیں آپ کے ریلیٹڈ اور آگے پڑھنے سے پہلے ضرور کہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے totally exam oriented ہے لکھا بھی ہے exam امتحان پر مبنی سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور یہ definitely ان کا answer کرنے میں آپ کو ضرور help کرے گا ٹھیک ہے تو چل کے start کرتے ہیں آج کسی ویڈیو کو with مذکر and monos اچھا کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تذکیر و تانیس یاد رکھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مندرجہ زیل دیئے یہ الفاظ کی تذکیر و تانیس کیجئے تذکیر و تانیس کا مطلب ہے اس کو monos in مذکر میں convert کیجئے تاکہ ان کا monos اور مذکر ہونا واضح ہو جائیں اس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں تذکیر و تانیس بھی کہتے ہیں یہ ورڈ بھی یاد رکھنا ہے اس کا مطلب یہی ہے مذکر اور monos ایک سائٹ سیم آپ کو ملے گا مذکر اور دوسرے سائٹ آپ کو ملے گا مذکر کیا بتا ہے بھائی یہ gender ہوتا ہے جو female والے character ہوتا ہے یا جو feminine character ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں جو male character ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں مذکر اور جو female character سے کہتے ہیں monos کہتے ہیں اتنا ہوگیا کلیر آپ کو اوپر اگر آپ یاداش کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر اس کو male سے represent کر سکتے ہیں اور نیچے آپ اس کو female سے represent کر سکتے ہیں آیا ہوگئے اتنا کلیر مذکر ہوتا ہے male and monos ہوتا ہے female اتنا ہوگیا کلیر چلو دیکھ لیتا ہے یہاں پہ کچھ آسان ہیں اور کچھ difficult بھی ہیں آپ کو آسان اور difficult کل دونوں یہاں پہ یاد کرنے ہیں دیکھو آسان تو آپ کو آتے ہیں بھر difficult آپ کو کون بتائے گا تو اس لیے ہمارا چینل یہاں پہ آپ کی help کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو کوشن کیا کہتا ہے پہلے جو آسان ہیں وہی لے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ ماں ہے تو ماں کا اگر آپ monos دیکھیں تو یہ باپ ہے سوری یہ کیا ہے باپ کا monos آ جائے گا ماں اپوزٹ جس کو آپ بلیں گے اپوزٹ بائی بہین میاں بیوی مرد عورت بادشاہ بیگم راجہ رانی ہوگی اتنا کلیر اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ راج کمار کا بنے گا راج کماری راج کمار کا مطلب کیا ہوتا ہے پرنس پرنسز شہزادہ شہزادی سیمیلیلی وہی ہے مرگہ مرگی چچا چچی بانجا بانجی پھوپا پھوپی ہوگی اتنا کلیر اچھی طرح سے تو آگے دیکھ لیتا ہے نیکشٹ ہمارے پاس کیا کہتا ہے نیکشٹ ہمارے پاس گلام کیا ہے بھائی گلام گلام کو بھی انڈرلائن کریں گے ہم یہاں پہ گلام کا آ جائے گا لونڈی گلام ایک مذکر ہے اور اس کا مونسا جائے گا لونڈی ٹھیک ہے اس کے بعد گوڑا ایک مذکر ہے اور اس کا مونسا جائے گا گوڑی محترم کا آ جائے گا محترمہ محترمہ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد بہرہ کیا کہا جائے گا بہری پتھان کا آ جائے گا پتھانی یاد رکھنا پتھان کا کیا آ جائے گا پتھانی چمار کی بات کریں تو وہ آ جائے گا چماری ٹھیک ہے اور اس کے بعد بندر کی بات کریں تو بندری آ جائے گی ٹھیک ہے نا بندریہ افکوس آپ کو تو پتہ ہوگا برہن کی بات کریں تو برہنی برہن کی کیا آ جائے گا برہنی آ جائے گا آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارا کیا ہے یہاں پہ بیل کی اگر ہم بات کریں تو بیل آ جاتا ہے میل اور یہ ہوتا ہے ہی آجاتے ہیں اس کے بعد مینڈا ٹھیک ہے نا بیڑ مینڈا آتا ہے میل اور جو بیڑ ہوتی ہے وہ فی میل آتی ہے ہو گیا اتنا کلیر ہیرن کی بات کریں تو ہیرنی آجاتی ہے ویسے ہیرن تو آپ سب ہی سب ہی کہوں گے کہ ہیرن ایک فی میل ہے بٹ ہیرن میل ہوتا ہے بٹ ہیرنی فی میل ہوتی ہے بچڑا بچڑی لوہار لوہارن ٹھیک ہے بکرا بکری مراسی مراسن بندہ بندی نائن 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 باربر ہوتا ہے نا تو اس کا ہم کہتے ہیں نائن اور اس کا جو اپوزن مطلب جو اس کا مونس ہوگا تو وہ بن جائے گی نائن لنگڑا لنگڑی مطلب جو لڑکھڑا کے چلتے ہیں اس کو لنگڑا کہتے ہیں کہ لڑکھڑا کے چلتی ہے تو اس کو کیا بولیں گے لنگڑی بولیں گے ٹھیک ہے نا مالی مالن اتنا ہو گیا کلیر اچھی طرح سے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کی اوپر اندہ کی بات کریں تو اندہ ہوتا ہے اندی ٹھیک ہے اس کے بعد جوگی ہوتا ہے جوگن جوگی ہوتا ہے جوگن یہاں پہ ہے اس کے بعد بتیجہ کا مونس دیکھیں تو بتیجی بنے گی فرنگی کا بنے گا فرنگن یاد رکھنا فرنگی ہوتا ہے جو فارنگی ہوتا ہے انگریز کو کبھی کبھی فرنگی کہتے ہیں اس کا جو یا فرانسیسی یا انگریز جو ہوتے ہیں اس کو فرنگی کہتے ہیں موسلی اور اس کے بعد فرنگن آجاتا ہے ٹھیک ہے نا حاجی کی بات کرنے دو آجاتی ہے خجن اچھا خجن ایک چپٹر تھا ٹینت فالوں کو جب پڑا رہ جائے تب وہاں پہ خجن آئی تھی حاجی آتا ہے میل اور خجن آتی ہے فی میل رحیم آجاتا ہے رحیمن رحیمن ٹھیک ہے گولا 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 ہوتا ہے دودھ والا شاید گولہن گولہن کمہار کمہارن امام امامن سانپ سنیپی سانپنی ساری ہے ہم ساری ٹھیک ہے افسی ہے تو اچھی طرح سے یاد ہوگا چودھری کی بات کریں تو چودھر ہن یا چودھر ہن چودھ رہی چودھری ہوتا ہے نا چودھری صاحب کوا کی بات کریں تو قوا یہ دونوں قوا کوا ہی ہوتا ہے نا کی بات کریں تو ناگ ہوتا ہے ناگ sometimes ناگ ہوتا ہے ناگن اس کا اپوزر کیا ہے ناگن ٹھیک ہے ہو گیا اتنا کلیر اس میں کونوں کیونین نہیں ہے آ گیا جاتا ہے کندہ ہمچنک سانپنی === اس کا male female ایک ہی طرح سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے محبوب کی بات کریں تو محبوبہ او محبوبہ آئے گا اس کے بعد آلو کی بات کریں تو انسوری یہ اللو ہے اللو کی بات کریں تو male bheal female bheal یاد رکھنا کووہ male female same اجدہ male female same اللو male female same ہو گیا دولہا سب کو پتا ہے دولہن بینسا اور بینس 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 بینسا ہاتھی کی بات کریں تو ہتھنی ہاتھی male ہتھنی female آئے گا ویسے ہم سب کو ہاتھی کیا دیتے ہیں بڑھ جو female ہاتھی ہوتے ہیں اس کو ہم ہتھنی کہتے ہیں بلاو کو کیا بتیں بلاو ویسے بلاو ہونا چاہیے تھا یہ بلاو لکھے ہیں اس نے بلی ٹھیک ہے شیر شیرنی سسر ساس نر ہر گوش مادہ ہر گوش نر ہوتا ہے male and madہ ہوتا ہے female یاد رکھنا نر and madہ بھی یاد رکھنا اگر نر آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے male مطلب نر کا مطلب ہے مذکر and madہ کا مطلب ہے ماونس ٹھیک ہے ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا آپ کے لئے یہاں پہ آپ کو ہے اونٹ اونٹنی اونٹ کا کیا آئے گا بھئی اونٹنی آئے گا ٹھیک ہے let me highlight اونٹ کا آئے گا اونٹنی لومبڑ لومبڑی ویسے عجیب وڈیں آپ نے نہیں نہیں سنے ہوں گے تو ٹھیک ہے لومبڑی کا جو male version ہوتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں لومبڑ ڈوم کی بات کریں تو ڈومنی پندت کی بات کریں تو پندتانی مور کی بات کریں تو مورنی پنجابی کی بات کریں تو پنجابن بیڑ کی بات کریں تو بھیڑ کتہ کی بات کریں تو کتیا استاد کی بات کریں تو استانی استاد کا کیا ہے بھائی استانی خطری کی بات کریں تو خطرانی ڈاکٹر کی بات کریں تو ڈاکٹرانی ہلوائی کی بات کریں تو ہلوائن حلوائی حلوائین حلوائی حلوائین یاد رہا اسی طرح رٹہ مارو بھائی لوگ اس کے بعد اگر دکھیں تو مذکر کی بات کریں تو مذکر کا کیا بنے گا مذکر کی بات کریں یا مونس کی بات کریں اس کے نیچے آتا ہے دیوار کی بات کریں دیوی دیو ہوتا ہے نا دیوی دیو دیوی یاد رکھنا صندوق صندوقچی چھوٹے صندوق جو فیمل ورجن والا ہوگا اس کو صندوقچی بولیں گے بوت بھوتنی کے نہیں بوتنی ہے یہاں پہ اندہ اندی کشمیری کشمیرن کشمیری کشمیرن نامی سپیشل ہے نا پنجاب کی بات کریں تو پنجابن مغل کی بات کریں تو مغلانی سردار کی بات کریں تو سردانی سردار آئے گا سردانی نواب کی بات کریں تو نوابن بڑی نوابن بڑی بیٹی ہے والد کی بات کریں تو یاد ہے والدہ فقیر کی بات کریں تو آتی ہے فکیرنی دادا کی بات کریں تو دادی جیٹ کی جٹھانی جیٹ کا کیا بنے گا جٹھانی اور نانا کا نانی جیٹ جٹھانی نانا نانی دیور دیورانی دیور کا بنے گا دیورانی شائر کا شائرہ شائر شائرہ بائی بہن اداکار اداکارا اداکارا آتی ہے فیمیل بیٹا بیٹی آگے آ جاتا ہے گلوکار گانے گانے والا گلوکارا دوست دوست دونوں میں سیم ہے فیمیل دوست ہے تو دونوں کو دوست پلوگے دوست نہیں آئے گا یہاں پہ یا دوستانی بھی نہیں آئے گا تو دوست دوستی رہے گا لومڑ کی بات کریں تو لومڑی آ جائے گا گدہ کی بات کریں تو گدی بیل گائے کموارہ کمواری کموارہ کمواری سلطان سلطانہ حریمہ سلطانہ کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے تو اسی کے آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں مثال کتے کی بات کریں تو کتی آئے گی اس کے بعد پڑوسی کی بات کریں تو پڑوسن آئے گی اس کے بعد چوہا کی بات کریں تو چوہی آئے گی چوہا کیا آئے گا چوہی آئے گی شریف زادہ کی بات کریں تو شریف زادی آئے گی اے سمجھ آپ کو اس کے بعد اگر ہم سالہ کی بات کریں تو یہ آ جاتی ہے سالی نواب زادہ کی بات کریں تو یہ نواب زادی آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ریلیشن کی بات کر رہا ہوں سالہ سالی جو ایک پوتر رشتی ہوتے ہیں تو ان کے فیمل ورزن میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیئے یہ تھے ہمارے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اس میں میں نے مونس مذکر دونوں آپ کو پورے ڈیٹیل میں پڑھایا ہم آپ کو پوری اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور ہم نے آرڈی اردو گرامر میں جو واحد ان جمع ہیں اس کے اوپر ہم نے آرڈی ویڈیو بنا رکھیا بائی لوگ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو اس کا بھی گرامر کی ویڈیو لائیں گے تو آپ کو ڈیفنیٹلی اس کے نوٹفکیشن ملتی رہے گی تو ملتے ہیں کسی اور ریڈی میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ ہے ون آج تا مہد تینکیو گائز